اسلام علیکوڑی دیفنس اپ ڈیٹس میں مصر کے لیے چنوک ہیلیکاپٹرز کی منظوری کی خبر پر بات کریں گے ساتھ بھارتی فوجیوں کی ہلاکت اکنجی ڈرون کے بی ورجن کے دو پروٹوٹائپ ساؤتھ کورین ایف سکس تین کی آسٹریلین ائر ایکسسائز میں شمولیت ترکی کی نئی انمنٹ سرفس فیصل چین کی جاپان پر تنقید کورین کی ایف ایک سے متعلق اپ ڈیٹ آسٹریلیا اور پولنڈ کا امریکی ساغتہ آرٹیلری راکٹ سسٹم ایکوزیشن کا فیصلہ کینیڈا اور یوکرین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ریڈیو میں شامل ہوگی سو لیٹس سٹارٹ یو ایس کانگریس کوڈ ڈیفنس سیکیورٹی کوپریشن کی طرف سے مصر کے لیے 23 سی ایج فور ڈی سیون ایف چینوک ہیلیکاپٹرز کی فروغ سے متعلق لیٹر جاری کیا گیا ہے بوئنگ کے تیار کردہ ان ہیلیکاپٹرز کی مالیت دو اشاریہ چھ ارب ڈالر ہے اگر یہ سیل ہو جاتی ہے تو امریکی حکومت کی طرف سے سات اور چھ پرائیویٹ کانٹریکٹرز مصر میں تائنات ہوں گے جو ان ہیلیکاپٹرز سے متعلق مصر کو ڈلیوریز کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کریں گے واضح ہے کہ مصر اس سے پہلے امریکی کمپنی بوئنگ کے تیار کردہ اپاچی گن شپ ہیلیکاپٹرز بھی استعمال کر رہا ہے ترکی کمپنی ڈیئر سن شپ یارڈ نے اپنی سالو آرم آنمنڈ سرفیس ویسل سے ٹیسٹ فائرنگ کا مظاہرہ کیا ہے سالو آنمنڈ سرفیس ویسل سے مزائل فائرنگ پچیس میں کو کندک کی گئی ڈیئر سن شپ یارڈ کی اس ٹیسٹنگ کو ایسل سان راکٹسان اور یالتس کمپنی کے تعاون سے سرانجام دیا گیا ٹیسٹنگ کے دوران راکٹسان کے تیار کردہ ٹیرٹ سے سیریٹ گائیڈڈ راکٹ کو فائر کیا گیا جس نے موونگ ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا سیریٹ کی ٹیسٹ فائرنگ کے بعد ایسل سان کی تیار کردہ ٹویل پائنٹ سیون میلی میٹر کی سٹیمپ مشین گن سے بھی فائرنگ کی گئی ڈیئر سن کی تیار کردہ اس یو ایس وی کی لمبائی چودہ اشاریہ سات نو میٹر اور اس کی ٹاپ سپیڈ ایٹی سے لے کر ایک سو گیارہ کلومیٹر بتائی جاتی ہے اس آرنمنڈ سرفیس ویسل سے کامبیٹ مشنز کے علاوہ ریکونسنس، سرویلنس اور انٹیلیجنس گیدرنگ جیسے مشنز سر انجام دیے جا سکتے ہیں اس سے پہلے دو ترک کمپنیاں مل کر اولاک نامی آرنمنڈ سرفیس ویسل بھی بنا چکی ہے فرنڈز اطلاعات کے مطابق سعود کوریا اور انڈانیشیا کے مشترکہ پروجیٹ کی ایف ٹوینٹی ون فور پوائنٹ فائی جنریشن تیارے کے گراؤنڈ ٹیسٹ جاری ہے جبکہ اس تیارے پر فلائٹ ٹیسٹ جولائی دو ہزار بائیس میں شروع ہونے کے مکانات ہیں واضح رہے کہ کی ایف ٹوینٹی ون کی ڈیویلپمنٹ دو ہزار چھبیس تک مکمل ہونے کی ٹائم لائن تیہ ہے جبکہ انڈانیشیا کی جانب سے تھرٹی نائن پائیلٹس اور ٹیکنیشنز کی ٹیم کو کی ایف ٹوینٹی ون سے متعلق تربیت کے لیے ساؤتھ کوریا بھی دیا گیا ہے ترکی کے اکنجی ڈرون کے اب تک پانچ پروٹائیپ تیار کیا جا چکے ہیں جو اس وقت ٹیسٹنگ اور ٹرائل سے گزر رہے ہیں ان پروٹائیپ پر زیادہ تر ٹیسٹنگ مکمل ہو چکی ہیں اور کچھ صلاحیتوں کو ویلیڈیڈ کیا جا رہا ہے حالیہ دنوں میں ترکی نے اپنے دو اکنجی ڈرونز سیٹلائیٹ کمیونیکیشن کی مدد سے ترکی سے ڈائریکٹ فلائے کرتے ہوئے آزربائیجان بھیجے تھے ان ڈرونز نے دو ہزار کلومیٹر تک مسلسل فلائے کیا تھا اب تک تیار کیے گئے پانچ ڈرونز میں سے تین اکنجی ون ورجن کے ہیں جن کو یوکرین کے تیار کردہ فور ففٹی ٹی اینجن سے پاورڈ کیا گئے ہیں ان میں سے ہر ایک اینجن چار سو پچاس ہارس پاس جنریٹ کرتا ہے دیگر دو پروٹو ٹائپ اکنجی بی ورجن کے ہیں جن پر پراٹ اینڈ ویٹنی کینیڈا کے پی ٹی سکس اینجنز کا استعمال کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک اینجن سات سو پچاس ہارس پاس جنریٹ کرتا ہے یو اکنجی ڈرون کے اے ورجن کے دونوں اینجنز کی ہارس پاس نو سو جبکہ بی کی پندرہ سو ہارس پاس ہے اکنجی ڈرون کے فیچر کے سی ورجن کو انیس سو ہارس پاس کے اینجنز سے ایکیپ کیا جائے گا آزربی جان بھیجے گئے اکنجی ڈرونز پر ایسا سان کا الیکٹرو آپٹیکل سسٹم بھی نسب تھا چین نے اپنی ائرکرافٹ کیریئر کے قریب جاپان کی جانب سے کلوز رین ٹریکنگ اور ڈسرپشن پر اس پر کڑی تنقیر کی ہے چینیز اوفیشلز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جاپان کی طرف سے چینیز نیوی کی ائرکرافٹ کیریئر کی حالیہ ویسٹ پیسیفک میں جاری مشکوں کے دوران ایسا کیا گیا ہے واضح ہے کہ چین کی ائرکرافٹ کیریئر نے کئی لڑاکہ تیاروں کے ساتھ ویسٹ پیسیفک میں ڈریلز منقد کی تھی جنوبی کوریا کی ائر فورس نے کہا ہے کہ اگست سے آسٹریلیا میں شروع ہونے والی ایک ماہ پر مشتمل کسیر ملک کی ایکسرسائز میں وہ اپنے ایف سکسٹین تیارے بھیجے گا پچ بلیک نامی ایکسرسائز تقریباً ایک ماہ پر مشتمل ہوگی اس میں میزبان ملک آسٹریلیا کے علاوہ کینیڈا، جرمنی، فرانس، انڈونیشیا، سنگاپور اور جاپان کے علاوہ امریکہ کی ائر فورسز حصہ لیں گی اس ایکسرسائز میں دو ہزار پانچ سو پرسنیل اور ایک سو کے قریب تیارے پارٹسپیٹ کریں گے جنوبی کوریا کی طرف سے چھے ایف سکسٹین کے ایک کیسی تھری تھرٹی ٹینکر تیارہ اور ایک سو تیس پرسنیل آسٹریلیا ڈپلائے کیا جائیں گے پولینڈ نے امریکہ کو پانچ سو ہائی موبیلیٹی آرٹیلری راکٹ سسٹم کی فراہمی کی درخواست کی ہے اس وقت پولش آرمی کے پاس ایک سو بائیس میلی میٹر راکٹ لانچر سسٹمز موجود ہیں جو روسی، چیک اور پولش ساختہ ہیں ان نئے سسٹمز کی ایکوزیشن ملٹری مارڈنائزیشن کا حصہ ہیں جس کا اظہار کچھ عرصہ پہلے پولینڈ کے وزیر دفاع نے کیا تھا واضح رہے کہ امریکی ساختہ یہ سسٹم گائیڈڈ راکٹس کو ستر کلومیٹر اور سرفیس تو سرفیس گائیڈڈ بیزائل کو تین سو کلومیٹر دور فائر کر سکتا ہے ادھر آسٹریلیا نے بھی اسی سسٹم کے بیس یونٹس کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے جس کی مالیت تین سو اسی ملین ڈالر بدای گئی ہے یاد رہے کہ پولینڈ امریکہ سے ابراہمز ٹینک بھی خرید رہا ہے کینیڈا نے یکرین کو ایک سو پچھون میلی میٹر ہائیڈزرز کے بیس ہزار راؤنڈز ڈونیٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اس سے پہلے کینیڈا اور امریکہ یکرین کو ایم ٹریپل سیون ہائیڈزرز ڈلیور کر چکے ہیں اس کے علاوہ کینیڈا کی حکومت نے اپنے دو ہزار بائیس کے بجٹ میں یکرین کے لیے مالی سال دو ہزار بائیس تیس کے لیے اضافی پانچو میلین ڈالر کی منظوری بھی دے دی ہے کینیڈا ہائیڈزرز کے علاوہ یکرین کو انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز مشین گنز پسٹلز سنائپر رائیفلز اور لاکھوں راؤنڈز بھی ڈونیٹ کر چکا ہے بھارتی میڈیا سورسز کے مطابق لداخ میں ایک بھارتی فوج کی بس دریہ میں گرنے سے سات بھارتی فوجی ہلاک اور چودہ زخمی ہو گئے ہیں اس بس میں ٹوٹل چھپیس سپاہی سوار تھے جب یہ فسل کر تقریباً ساٹھ فو نیچے دریہ میں جا گری یہ بس سپاہیوں کو لے کر پرتا پور سے فارورڈ لوکیشن میں موجود سب سیکٹر کی طرف جا رہی تھی جب اس کو یہ حادثہ پیش آیا ڈینمارک نے اعلان کیا ہے کہ وہ یکرین کو ہارپون کوسٹل ڈیفنس انٹی شیپ مزائلز سسٹم فراہم کرے گا اس سسٹم کی رین ایک سو پچیس کلومیٹر ہے اور اب سے چند روز پہلے ہی امریکہ نے اس سسٹم کی یکرین کو فراہمی پر ازامندی کا اظہار کیا تھا حالیہ سسٹم کی فراہمی روس کی نیوی کی جانب سے بلیک سی کی اہم پورٹ کی بلوکٹ کو قرار دیا گیا ہے واضح ہے کہ یکرین کے صدر زلنس کی تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اپنے یورپی اور مغربی تحادیوں سے اسلے کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے ہیں فرنڈز یہ تھی آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات